بسم اللہ الرحمن الرحیم گجناوالا پولیس کی طرف سے انتقامی کاروائیاں اپنے روج پہ ہیں اور سوشل میڈیا کے کارکنان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے یہ عبدالعیمان صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں پوری دنیا نے دیکھا جو ان کے گھر پہ ریڈ ڈالی گئی اور جس طریقے سے وہاں پہ بتمیزی کی گئی یاسین بڑھ صاحب کو اٹھایا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی اس میں کوئی مایوب بات نہیں تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ان کی ازادی کو سلب کر لیا جاتا اور پولیس کو جس کام کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے میں آج سی پی اور سرفراز فلکی کو بڑا کلیر میسے دینا چاہتا ہوں آپ یہ بات اے کر لیں کہ آپ پولیس کی افسر ہیں آپ وردی پولیس کی پہنتے ہیں یا آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں کیونکہ ہم اپنا رویہ آپ سے اس کے مطابق رکھیں گے اگر آپ سرکار کے ملازم ہیں پولیس کی افسر ہیں تو ہم آپ سے ویسے نمٹیں گے اگر آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور پی ٹی آئی کے وجہ سے ہمارے کارکنان کو آپ اٹھائیں گے تو پھر ہم آپ کو پی ٹی آئی کے کارکن کی طرح ٹریٹ کریں گے یہ بات بھولیے گا نہ اور میں ہم بیل انشاءاللہ اپلائے کرنے جا رہے ہیں ہم یاسین بات صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے کتنے لوگ گرفتار کی ہیں جو مریم نواشری صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں آپ نے اٹھایا ہو اور یاسین بات صاحب نے کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی انہوں نے بلکل ٹھیک بات کی حقائق بھی مبنی بات کی ہے اس میں مجھے ایک بات غلط ثابت کر دیں ہم اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی ہیں اور یہ نوبت نہ آئے کہ ہم آپ کے دفتر کا سی پیس صاحب گھراؤ کریں اور وہاں پہ کوئی امن امان کی صورتحال پیدا ہو اس لیے آپ باز آ جائیں میں بڑا کلیر پیغام دے رہا ہوں اگلا میسج میں انشاءاللہ گجرامالا آکر ریکارڈ کروں گا ہمارے ایک اور کارکن کو آپ نے ہاتھ دگایا تو آپ پشتائیں گے جناب صرف راست فلکی صاحب یہ بات یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ ہم بیل اپلائی کرنے جا رہے ہیں ہم ڈسٹرک بار کو بھی انوالف کریں گے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہم اپنے ایک ایک سوشل میڈیا کے کارکن اور اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی نہ سمجھے کہ یہ اکیلے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے اور کوئی ہاتھ لگا کے اس کے بعد دکھائے ہمارے سے بڑا کوئی نہیں ہوگا